تو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو ایندر ویڈیو تو فائنلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پھر سے بات کرنے والے ہیں سنگرش ٹو اور ہر ہر رنگے کے باکس آویس گلیکن کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ دونوں ہی موویز باکس آویس کے اوپر اپنی دھوم مچا رہی ہیں اور آڈینسز مووی کو دیکھنے کے لیے سینما گروہ تک جا رہی ہے اور دوستو یہ دونوں ہی موویز بہت زبردست اور ایکشن سے برپور ہیں اور اگر دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں فلم سنگرش ٹو کے بارے میں تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم کو بھی آوڈینس بہت زیادہ پسند کر رہی ہے اور اگر دوستو ہم لوگ بات کریں فلم کے باکس آویس کلیکشن کی تو دوستو میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم میں ہمیں کیسری لال یادف اہم کرداروں میں نظر آئے ہیں اور دوستو اس فلم میں مجود سبھی ایکٹرز کی پرفارمنس ہمیں لا جواب دیکھنے کو ملتی ہے دوستو فلم سنگرش 2 کا جو بجٹ ہے وہ لگ بھر تین سے چار کروڑ روپے کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو باکس آویس کے اوپر ہٹ ہونے کے لیے لگ بھر آٹھ کروڑ روپے کی گولیکشن کرنی ہوگی تو وہیں بلوک بسٹر ہونے کے لیے لگ بھر پندرہ کروڑ روپے کمانے ہوگے لیکن دوستو آپ لوگوں کو کہا لگتا ہے آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا دوستو فلم سنگرش 2 کو پر اگ پٹیل کی ڈیریکشن میں بنایا گیا ہے اور اگر میں بات کروں فلم کے بجٹ کی تو تین سے چار کروڑ روپے فلم کا بجٹ ہے دوستو اس فلم کو باکس آویس کے اوپر شہ دن مکمل ہو چکے ہیں لیکن دوستو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فلم کے پہلے پانچ دنوں کے باکس آویس کولیکشن کے بارے میں تو دوستو یہ فلم آج یعنی اپنے پانچ دن لگ بگ سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے کے آراؤنڈ کولیکشن کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے سکتی ہے اور اس طرح دوستو یہ فلم باکس آویس کے اوپر اگر میں بات کروں اس فلم کے جو ٹوٹل باکس آویس کولیکشن ہے اپنے پہلے پانچ دنوں کا وہ لگ بگ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کے آراؤنڈ ہو چکا ہے اور اس طرح دوستو اگر ہم لوگ بات کریں فلم ہر ہر رنگے کے باکس آویس کولیکشن کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم میں ہمیں پاون سنگ اہم کردار میں نظر آئے ہیں اور دوستو اس فلم میں موجود سبھی ایکٹرز کی پرفارمنس بھی ہمیں لا جواب دیکھنے کو ملتی ہے دوستو یہ بھی بوجبوری سنما کی ایک سب سے بڑی مووی ہے جو ریلیز ہوئی ہے اس بار سنگرش ٹو کے ساتھ اس طرح دوستو اگر میں بات کروں فلم کے باکس آفیس کولیکشن کی تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم کو چندن کی ڈائریکشن میں بنایا گیا ہے اور اس طرح دوستو اگر میں بات کروں فلم ہر رنگے کے بجٹ کے بارے میں تو دوستو اس فلم کا بجٹ لگ بگ چار سے پانچ کروڑ روپے کا ہے اور اس مووی کو بھی باکس آفیس کے اوپر ہٹ ہونے کے لیے لگ بگ آٹھ سے نو کروڑ روپے کمانے ہوں گے تو وہی بلوک بسٹ ہونے کے لیے لگ بگ دس سے پندرہ کروڑ روپے کے آراؤنڈ کولیکشن کرنی ہوگی اور اس طرح دوستو اگر میں بات کروں فلم کے باکس آفیس کولیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم کو آج باکس آفیس کے اوپر چھے دن مکمل ہو چکے ہیں اور ہم بات کرنے والے ہیں فلم کے پہلے پانچ دنوں کے باکس آفیس کولیکشن کے بارے میں تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ فلم اپنے پانچ دن لگ بگ بائی سے تیس لاکھ روپے کے آراؤنڈ کولیکشن کرنے میں کامیاب رہی ہے اور اس طرح دوستو اگر میں بات کروں فلم کے پہلے پانچ دنوں کے باکس آفیس کولیکشن کے بارے میں تو دوستو یہ فلم اپنے پہلے پانچ دنوں میں لگ بگ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کے آراؤنڈ کولیکشن کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے لیکن دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی یہ دونوں موویز دیکھی ہیں آپ لوگوں کو مووی کون سی سب زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ اپنیٹ آئے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگ بھی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بوکس آفیس ریپورٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گود لک